دوستوں سلام سب سے پہلے تو یہاں پر تائی آسادزہ بیٹھے ہیں بخشی صاحب نے بھی جو ہے وہ گفتو کی ہے اور ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ کوشش ہے چیزوں کو آج کے حالات میں سمجھنے کی محسن وینظم کی روح سے اور کیا آگے کا ہمارا لائے عمل اس کی روشنی میں جو ہے وہ نکل سکتا ہے تو اس میں کتائیاں بھی ہو سکتی ہیں اس میں بلدیاں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ آپ مکمل طور پر یہ آزادی رکھتے ہیں کہ آپ اس کے پر کھل کر تنقید کریں تاکہ بحث آنکہ بڑھ سکے تو جو پیپر ہے اس کو اگر میں اردو میں کہوں تو وہ ٹائٹل اس کا آسان شاید یہ بن جائے گا کہ دور حاضر میں کیا کیا جائے کہ آج کے دور میں ہم کس طرح سے مارکسزم لینوزم کو جو ہے وہ ریمیجن کر سکتے ہیں کہ کس انداز میں اس کو آج کی لڑائی کو جو ہے وہ لڑنے کی ضرورت ہے اب اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ جب ہم مارکسزم لینوزم کی بات کرتے ہیں تو دو مسئلے مسائل ہمارے سامنے جو ہے وہ آتے ہیں ایک پہلا کہ کیا بیسوی صدی کے جو تمام انقلابات ہیں وہ سب ناکام ہو گئے ہیں اور ان سے جو ہے وہ کوئی سیٹ نہیں ہے ملتی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ نیا سوچنا پڑے دوسری اہم چیز کہ کیا اگر وہ انقلابات ٹھیک تھے یا ان سے سیکھنے کو آپ کو کچھ مل رہا ہے تو پھر ان کیا فیلئر کیوں ہوا اور خاص کر اگر آپ چائنہ کی بات کریں تو چائنہ میں جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ پریفارمس کیوں آئے اسی کی دہائی میں اور کیا نیا مارکسزم اس شکل میں ہے جس شکل میں آپ کو جو ہے وہ چین میں دکھائی دے رہا ہے یا اس شکل میں ہونا چاہیے جو خواب جو ہے وہ چین اسی کی دہائی سے پہلے دیکھ رہا تھا اور اگر وہ ہونا چاہیے جو اسی کی دہائی سے پہلے دیکھ رہا تھا تو بیسا ہوا کی نہیں یہ سارے وہ سوالات ہیں جو کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہیں کہ کن معاملات کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا معاملہ چلا اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور بنیاد پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اٹھارویں انیسویں صدی تھی اس میں ہمیں بہت زیادہ جسے آپ کہتے ہیں کہ اہم فلسفی نمودار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو آگے کی پوری ایتھکس آگے کی پورے رولنگ آئیڈیاز کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک وہ سیکشن جو کہ جرمن آئیڈیلزم کا سیکشن ہے جس میں جو ہے وہ کانٹ ہیگل فکٹا چلنگ یہ سارے کے سارے آجاتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ مارکس سکول کا سیکشن ہے جو کانٹ کا پورا آئیڈیا اگر آپ اٹھاتے ہیں جرمن ایڈیالوجی کا سارا کا سارا آئیڈیا آپ اٹھاتے ہیں آئیڈلزم کا وہ ایک نکتے کے اوپر کھڑاویا وہ نکتہ کیا ہے وہ نکتہ ہے انڈویجول رائٹس کا ٹھیک ہے نا ایک آدمی یعنی کہ آپ کے پاس ایک انسان کے پاس کتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسیرٹ کر سکی کیوں یہ اتنا کھڑاویا تھا اس وجہ سے کہ سوسائیٹی آپ کو چینج ہوتی بھی دکھائی دے رہی تھی ان لوگوں کو وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ اس کی ایکنومک انڈرپیننگز ہیں کیا لیکن وہ یہ دیکھ سکتے تھے کہ چونکہ کچھ چینج ہو رہا ہے سوسائیٹی میں تو اس کی وجہ سے ایک انڈویجول رائٹس کا پویسٹن نکل رہا ہے لیکن وہ انڈویجول رائٹس کا پویسٹن جو ہے وہ نکلتا ہے اب آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں کہ کانڈ کے وہ خیالات اپنے آپ کو اثر انداز کے زمانے میں جا کر کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آج تک کانڈ کی ایتھکس جو ہے وہ ابھی تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچی اس سرمایہ دانے نظام کرنے یعنی اس کو جو ہے وہ دو سو اٹھائی سو تین سو سال جو ہے وہ چاہیے اپنے آپ کو ان آئیڈیا اس کو جو ہے وہ یہاں تک پہنچانے کی اس کا یہ گلوبل ایتھکس کا آئیڈیا تھا جو آج آپ کو جو ہے ووپنیس کی شکل میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ پولیٹیکلی کریکٹ ہیں کہ پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ انکلوسیوٹی کا ایک میار جو ہے وہ ڈیویلپ ہو کے سامنے آ رہا ہوتا ہے اور سب کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے یہ سرمایہ دانے ہیں ایتھکس ہے جو گلوبلائز ہونے جو ہیں وہ ضرور ہیں تو جب کانڈ کو اتنا لمبا عرصہ لگا اپنے خیالات کی جسے آپ کہیں گے میراج تک پہنچنے کے لئے تو ہمارا جو اپنا یہ خیال ہے کہ مارکس کا فلسفہ آئے گا اور وہ فوری طور پر پہلے ایکسپیرمنٹ پہ کامیاب ہو جائے گا یہ میرا خیال ہے کہ ہماری اپنی خام خیالی ہے یا جو بھی پریٹیکس ہیں ان کی خام خیالی ہے کہ ایسا ہوگا وہ بھی اسی طریقے سے کئی سارے تجربات سے گزرتا ہوا اپنے منطقی جو کا جو انیلیسز ہے وہ کس سوسائیٹی کا فازل بوس نے جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے بتایا کہ وہ انڈسٹریل کیپٹل کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر لینن پہ آتے وہ انڈسٹریل کیپٹل جو ہے وہ ایک نئی شکل افتیار کرتا ہے وہ امپیلیس کیپٹل میں جو ہے وہ تبدیل ہوتا وہ ہمیں نظر آتا اب کچھ لوگوں کی کرٹیک جو ہے وہ ہمارے ساتھ نے اس طرح سے آتی ہے کہ مارکس کا جو چون ہے وہ میکنین پہ آتی ہے وہ موجود نہیں اور اس لیے جو ہے وہ لینن نے ایک طرح سے مارکس سے جو ہے وہ تجابوس کیا یا تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کرٹیک کرتے ہیں مارکس کہ مارکس کا جو مینڈل سیٹ ہے وہ کولونیا تھا یا کچھ لوگ جو ہیں وہ کرٹیک کرتے ہیں لینن کے اوپر کے لینن نے جو ہے وہ مارکس سے جو ہے وہ انعراف کیا تو اس کے حوالے سے دو بڑی اہم ایسیمپل کچھ جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایک تو آئیریش کوئیسن کے اوپر جو مارکس نے بیان کیا کہ بھئی برطان اور یہ اس لیے بڑا حیم ہے کیونکہ یہ ہمارا پنجاب علیوچستان کا بھی سوال اکثر یہاں پر آتا ہے اب یہ مارکس کہہ رہا ہے بریٹن کے مزدوروں کے ساتھ کہ تمہارا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آئیریش انڈیپینڈنس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ جو تمہاری رولنگ کلاس ہے وہ اس پویشن کے ذریعے تمہیں اٹھا کے رکھتی یہ ایک طرح سے اگر آپ بڑے شیل میں جائیں تو آپ کو کولونیل پویشن کے ساتھ بھی نظر آئے گا جس پہ ہم آگے لینن کے حوالے سے بات کریں گے تو سمجھ جائے گی دوسرا جو پریفیس ہے کیپٹل کا سوری کومنیس مینیفیسٹو کا ریشین میں اس میں جو ہے اس کے پریفیس میں بھی جو ہے وہ مارکس اس بات کا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انقلاب ریشیہ سے بھی آ سکتا ہے اس کا ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ موسٹ ڈیویلپ ملک سے آئے تو وہ جو ایک ہمارا مائنڈ سیٹ فارمولا کی طور پر بنا ہوئے کہ نہیں یار ایک خاص طرح سے ایک خاص جگہ سے ایک خاص طریقے سے انقلاب جو ہے وہ رونوہ ہوگا تو یہ مسئلہ مارکس کا بھی نہیں تھا اور جو ہے وہ لینن کا تو خرطائی تو اصد اور یہ جو پوری یہ بھی ایک بیٹیبل چیز ہے کہ کیا ہاروی کا یہ کلیم کہ مارکس کی کیپٹل کو ایک سٹیٹ کے اندر کے کیپٹل کے حساب سے جو ہے وہ پڑھنا چاہیے یا اس کو جو ہے وہ آگے جب امپیلس دور آ چکا تھا تو اس کی باؤنڈریز کے باہر سے وہ دیکھتے ہوئے جو ہے وہ پڑھنا چاہیے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک بحث بنتی ہے کہ میرا اپنا خیال یہ کہ مارکس جو ہے اس کے محدود نہیں کیا تھا کیپٹل کے انیلیسس کو اسٹیٹ کی باؤنڈریز کے اندر اور اس کے پر جو ہے وہ دوشے پردیلہ نے بھی جو ہے وہ کام کیا جو بعد میں مارکس کے جو آرٹیکلز جو ہیں وہ آئے تھے رومہ ہوئے تھے ان کے پر جو ہے وہ انیلیسس کیا ہے اس کی بیسس پر جو ہے وہ کافی اچھے ثبوت جو ہے وہ ملتے ہیں سوالے سے کہ کیپٹل جو ہے وہ جو ہاروی کا کہم ہے کہ وہ بس ایک سٹیٹ کی باؤنڈری کے اندر کا انیلیسس تھا کپٹل کا مارکس تھا وہ ایسا نہیں اب آجاتے ہیں ہم جلدی سے بڑھتے ہیں لینن کی تک لینن کی جو آپ کہیں گے کوئر ایڈیولیج وہ ایک ایسے ٹائن پر دیویلپ ہوتی ہے جس پر پورا مارکسس کیمپ ایک کنفیوزن کشکا ہے اور اس کنفیوزن کو آپ دو چیزوں کے ساتھ نقصی کر کے دیکھیں ایک کسکی کو اور ایک برنس ٹائن برنس اور سیکنڈ انٹرنیشن کے تقریباً تمامی جو اکابرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب جو ہے وہ انقلاب آنے ہی واقع ہے اور یورپ کبھی بھی اس لانگ ڈپریشن سے جو ہے وہ باہر نہیں نکل پائے گا اس وقت یورپ لانگ ڈپریشن سے باہر نکلنا شروع کرتا ہے اور جب وہ لانگ ڈپریشن سے باہر نکلنا شروع کرتا ہے تو کوٹسکی جو ہے وہ ڈینائل میں چلایا ہے اور کوٹسکی کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہمارے پاس سٹیٹسکس آ رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس پیگرز آ رہی ہیں یہ لغت ہیں یورپ جو ہے وہ ابھی لانگ ڈپریشن سے باہر آئی ہی نہیں ہے گرنسٹائن دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ چونکہ یورپ جو ہے وہ لانگ ڈپریشن سے باہر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سرمایہ دار نظام کو کبھی ختم کر ہی نہیں سکتے اور ہمیں جو ہے وہ اسی کے اندر جو ہے وہ وہ کنسیشنز جو ہے وہ ڈھونڈنے پڑیں گے اور اسی کے اندر جو ہے وہ معاملات کو چلانا پڑے گا تو ہماری جو پوری لڑائی ہے وہ کنسیشنز کی لڑائی بن جائے گی جہاں سے آپ کا سوشل ڈیمکریسی کا پھر پورے سکول جو ہے وہ نکل کر آ سکتا ہے ایسے میں لینن جو ہے وہ آپ کو وہ بنیاد فرام کرتا ہے جس کی بیسز پہ یورپ اس پورے لانگ ڈپریشن سے باہر آ رہا ہے اور وہ بیسز کیا ہے وہ بیسز ہیں ہم اور آپ کہ ایمپیرلزم کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ ہماری جیسی کولونیز کا اتنا استحصال کر سکتا ہے کہ اس کے ذریعے جو اس کے اپنے اندر کانٹریڈکشنز ہیں ان کو وہ دھیما رکھ سکتا ہے تو جب وہ ان کانٹریڈکشنز کو دھیما کرتا ہے تو وہاں کی کانٹریڈکشنز جہاں وہ شارب ہونے کے بجائے مدہم پڑھنا شروع ہوتی ہیں اور ہماری طرف کانٹریڈکشنز جہاں وہ شارب ہونے شروع ہوتی ہیں اور یہاں سے ایک اور معاملہ جس کو لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ بھی شاید سٹالنگ کی اخترائے یا یہ کوئی ڈیفیٹ ہے مارکسس موومنٹ کی کہ سہارہ انقلاب جو ہے وہ یورپ سے اٹھ کے جو ہے وہ نیست کی طرف شیفٹ ہو گیا تو مارکس جو لینن ہے وہ بالکل اپنے آخری تین آرٹیکلز میں سے اس کا ایک آرٹیکل ہے بیٹر فیور بیٹر اب اس بیٹر فیور بیٹر کے اندر جو ہے وہ لینن اس چیز کو بڑے بازے طور پر بتاتا ہے کہ اب جرمنی یا کسی اور ڈیویلپ ملک میں انقلاب آنے کا کوئی آثرا نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی وجہ ہوئی ہے جو ہم نے تھوڑی دل پہلے ڈسکس کی کہ چونکہ وہ جو شارب ہوئی تھی کانٹریڈکشنز ان کانٹریڈکشنز کو جو ہے وہ ایڈ بے رکھنے میں جو امپیرلس ممالک ہیں وہ کامیاب رہے کس کے ذریعے ہمارا استحصال بڑھا کر کہ وہ اس نے جو ہے وہ ہماری ریسورسز کو جہاں وہ زیادہ لوٹنا شروع کر دیا ہماری لیور کو زیادہ ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا تھرڈ بڑھ کی یا جو کولنیل لیور اس لیے لینن اس میں کہتا ہے بیٹر فیور بیٹر میں کہ اب ہمیں اس کی طرف دیکھنا پڑے گا اب ہمیں چین ہندوستان اور ایسے دیگر ممالک جو کہ اس وقت کولنیز ہیں ان کی عوام کی طرف دیکھنا پڑے گا یہ لفظ بڑا اہم ہے کہ لینن یہاں پر جو ہے وہ بھولتاریا کا ذکر نہیں کر رہا لینن یہاں پر عوام کا ذکر کر رہا کہ ہمیں جو ہے وہ کولنیل ممالک کی عوام کی طرف دیکھنا پڑے گا پیپل آف در ایس کی بات کر رہا اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرسن جو بڑا امپورٹنٹ وہاں پر وہ ایڈریس کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری پروڈکٹیف فورسز اتنی توانہ نہیں ہیں کہ جو انقلاب کو جو ہے وہ سٹیبل رکھ سکے لیکن ہمارے پاس ایک چیز اور ہے جس کے ذریعے ہم وہ پروڈکٹیف فورسز پیدا کر سکے وہ کیا ہے وہ ہے پولیٹیکل ریگوزیر یعنی کہ جو ہمارے پروڈکٹ ریلیشنز ہیں جو سوشل ریلیشنز ہیں چونکہ وہ ایڈوانس ہو چکے ہیں اس لیے وہ پروڈکٹیف فورسز کو ایڈوانس کرنے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں یہ سوال میں اس لیے بڑا ہے اس لیے اس پہ بہت زیادہ امفیسائز کر رہا ہوں اس سوال کے اوپر کہ یہ پویسچن جو ہے وہ تمام ریویجنس ہمیشہ استعمال کرتے آئے ہیں کہ چونکہ آپ کی ابھی پروڈکٹیف ریلیشنز جو ہے ریلیشنز اور پروڈکشن اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے سوری پروڈکٹیف فورسز اتنے ایڈوانس نہیں ہوئی ہیں اس لیے آپ سوشلزم کی طرف نہیں بڑھیں آپ جو ہے وہ روکے چیزوں کو اور آپ جو ہے وہ ابھی یا تو کیاپلس سٹیج کی طرف ہی رہے ہیں یا پیپلس ڈیموکرسی کی ہے نیو ڈیموکرسی کی سٹیج تک جو ہے وہ اکتفاق ہے لیکن خود رہنے لگا اس چیز کے اوپر ان ایمفیسز کہ جب ریلیشنز اور پروڈکشن ایڈوانس ہو جاتے ہیں تو وہ پروڈکٹیف فورسز کو خود ایڈوانس کرنے کی طاقت ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ماہو کا اور یو شاوچی کا جو جھگڑا ہوا اس میں ماہو نے بھی ایکزیکلی یہی بات کی کہ چونکہ ہمارے ریلیشنز اور پروڈکشن ایڈوانس ہو چکے ہیں تو ہم اپنی فورسز اور پروڈکشن کو ایڈوانس کر سکتے ہیں اور اسی کی دہائی تک چائنہ میں وہ فورسز اور پروڈکشن ایڈوانس ہو چکی تھی جن کو استعمال کرتے ہوئے ریفارمس جو ہیں انہوں نے یہ ڈرامے بازی رچائی کہ ہمارے ریفارمس کی وجہ سے چائنہ جو ہے وہ آگے ایڈوانس کر رہا ہے نہ کہ یہ کہ جو پورا خواب جو ہے وہ ماہو نے دیکھا تھا یہ چیز سمجھنا بڑا اہم ہے کہ یہ یہ پویسٹن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ پویسٹن ہے جس کو لینن ایڈریس کرتا ہے اور اس کے اوپر ایمفیسائز کرنا پڑا ہے اب جنزی سے میں چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا میں آج کے دور میں جو ہے وہ داخل ہونے کی جسارت کروں میرے حساب سے جیسے اب لینن کا خواب کیا تھا کے لینن کا خواب یہ تھا کہ جو تھرڈول کنٹریز وہ جیسے جیسے آزاد ہونا شروع گیا آزاد ہونے سے مراد یہ نہیں سوشلس نہیں ہے آزاد ہونے سے مراد یہ کہ وہ امپیلنسک بھیجبنی سے جیسے جیسے آزاد ہوں گی تو جو امپیلنسٹ کہ یہ سارا کام ہوتا ایک نیا کام جو ہے ایمپریلزم نے ایک نیا ٹرن لیا جس کو ہم جو ہے نیو کالونیلزم اور نیو لیولزم کی ایک کمبینیشن کے طور پر جو ہے وہ دیکھنے کی ضربت ہے اور جس میں باقی چیزوں کو بھی جو ہے وہ سائٹ کرتے میں جو اہم پوائنٹ ہے اس کا اس کے طرف ہا رہا ہوں کہ موبیلیٹی آف کیاپٹل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے اور جب موبیلیٹی آف کیاپٹل بڑھ گئی تو جو بارگینی پاور ٹولیٹریٹ کے پاس ہے وہ بہت کم ہو کیا کہنے کا مقصد کیا ہے موبیلیٹی آف کیاپٹل کرنے سے کہ آج اگر کراچی کے مزدور تین مہینے کے لیے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہٹال کرتے ہیں تو تین مہینے کے اندر اندر بجائے اس کے کہ ان کی ڈیوانس کو پورا کیا جائے کیاپٹل موف کر کے بنگلہ دیش چلا جائے گا اور وہاں پر جو ہے وہ اپنا سارے کنسائنمنٹ سموز کر دے گا اور اس کی بجائے کیا ہے وہ جو پورا گلوبل ویلیو چینج سسٹم ہے کہ اس کو پوری انڈسٹری وہاں پر آلریڈی جو پی ریکوزیٹس ہیں وہ موجود ہیں اس نے صرف ٹھیکا چینج کر دے کہ وہ ٹھیکا جو ہے وہ یہاں کی آرٹسٹیپ ٹیکسٹائل مل سے جو ہے وہ نکال کے وہاں کی رزاقباد مل کے اندر جو ہے وہ شفٹ کر دے اس کو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے اتنا سمپل اس کے لئے وہ کام ہے اور یہ جو پورا فنومنہ ہے اس پورے فنومنہ نے جو مزدور کی بارگیننگ پاور ہے اس کو بہت بئی طرح سے مطابق ہے ساتھ ساتھ جو نیشنلائز آپ کے پاس انٹیٹیز ہیں ان کے لئے بھی ایک بڑا مشکل سوال پیدا کرتے ہیں کیونکہ جب آپ کے پاس ایک کیپٹل ایسی صورتحال اختیار کیا ہوا ہے کہ جس کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ پلچ جو بکتے اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر سکتا ہے اس کے مقابلے میں ایک ایسا کیپٹل جو کہ فکسٹ ہے وہ کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جو اکثر آپ کے سامنے جو ہے وہ پرائیوٹ انٹیٹی ورسز نیشنل انٹیٹی کی ڈیبیٹ آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر یہ سوال بڑا اہم ہے جو نیشنل بوجھوازی ہے وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے اس سارے سوال اس سارے معاملے کے اندر تو ایک تو جو اہم چیز ہے وہی ہے کہ نیشنل بوجھوازی کے اندر آج سے نہیں میرا خیال سکسٹی سیونٹیز کے اندر سے اب وہ طاقت ہی موجود نہیں کہ وہ ایمپیلیزم سے لڑ سکتا ہے یا نیشنل بوجھوازی اس طرح سے ایگزسٹ ہی نہیں کر دیں اب اس نیشنل بوجھوازی کے بجائے جو ہمیں ریلائے کرنا پڑے گا وہ وہی موڈل ہے جو کہ ماؤ کا موڈل کہ آپ کو جو نیشنل فرنٹ ہے وہ جو ہے اس کو لیڈ کرتے ہوئے پیزنٹ اور مذہوری دیکھنے پڑیں گے نیشنل فرنٹ کو کیپٹلس لیڈ نہیں کر سکتا جو پرانا موڈل یا پرانا خیال وہ ممکن نہیں دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ آپ کو ریجنل الائنسز کی ضرورت آج کی دنیا میں بغیر ریجنل الائنسز کے آپ وہ سامرات سے لڑنا بہت دشوار ہے ایون اگر آپ یہ حالیہ جد و جہت کو دیکھیں جو کہ فلسطین کی جد و جہت ہے تو اس فلسطین کی جد و جہت میں جو بڑا میجر رول ہے وہ ساتھ میں جو پورا نیکسس بنا ہوئے انٹیم پیلس جس میں جو ہے وہ ایران بھی شامل ہے چاہے ریکشنل لیکن ہے وہ بارل انٹیم پیلس بورسز کا ایک نیکسس جس میں ایران حضب اللہ یمن یہ پورا پورا ایک نیکسس بنا ہوئے اس نیکسس کے بغیر اس ریجنل الائنسز کے بغیر فلسطینیوں کے لئے لڑنڈا اتنا آسان کام نہیں تو یہ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آج کی لڑائی میں ریجنل الائنسز جو ہے وہ کی ہیں اور یہ مزید کی ہو جاتے ہیں جب آپ جو ہے وہ لیبر برسز کیپٹل کی لڑائی کے اندر آ جاتے ہیں کیونکہ لیبر برسز کیپٹل کی لڑائی کے اندر تو آپ کے پاس کوئی دور چارہ ہی نہیں کیونکہ کیپٹل کے پاس مسلسل یہ ریفیوج ہے کہ وہ پاکستان سے نکل کر پروڈکشن کوسٹ ہے وہ کم پوچھکی ہوگی تو وہ آپس پاکستان کی طرف رکھ کر سکتا ہے تو یہ میرا فیال ہے کہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ آپ کو دو چیزوں کے اوپر ایمفیسائز کرنا پڑے گا ایک تو جو رستہ نکلتا ہے وہ رستہ آپ کے پاس ایسا نکلتا ہے کہ جس میں آپ کی جو لیڈ ہے نیشنل لڑائیوں کی یا انٹیم فیلس لڑائیوں کی وہ آپ بجوازی کے حوالے نہیں کر سکتے وہ لیڈ جو ہے وہ آپ کو کسان اور مزدور کے حوالے جو ہے وہ کرنی پڑے گی دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو مزدور ہے اور جو یہ موومنٹس ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ موومنٹس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریجنری جو ہے وہ الائنس ہو اور تیسری چیز جو کہ بڑی اہم اور یہاں پر سمجھنا تھا بھی یہ جو کہ لیننزم کی جو ضرورت ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اف وی برن کے نام سے وینسن بیون ہے جنرلسٹ ہیں بہت اچھے جنہوں نے پچھلے ڈیکیڈ میں جتنی موومنٹس پوری دنیا میں جو ہے وہ چلیں عرب سپرنگ سے لے کے برازیل کی موومنٹس سے لے کے ہونگ کون کی موومنٹس سے لے کے جتنی بھی پچھلے دس ڈیکیڈ میں آپ کو موومنٹس چلتی بھی نظر آئی ہیں ان سب کا قدزیہ کیا اور جو وہاں کے ایکٹیویس سے بات کرنے کے بعد جو کانگلوجن نکلا ہے اس مانگلوجن میں جو چیز اس نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس موومنٹ کا تھا وہ یہ تھا کہ یہ موومنٹس آرگنائز نہیں تھیں اور ان کو لیننس موڈل کے پر میرے الفاظ نہیں یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں جو کہ مارکسس نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ اگر کامیاب ہونا تھا تو اس کو لیننس موڈل کے اوپر جو ہے وہ آرگنائز ہونا بہت ضروری تھا بغائر آرگنائز ہوئے موومنٹس چل تو جائیں گی لیکن ان موومنٹس کے بعد آتا کون ہے وہ ہی آئے گا جو آرگنائز ہو اور اس لئے ایجپٹ میں آپ نے جو ہے وہ افوان المسلمین کو آتے ہوئے دیکھا آپ نے بولسنارو کو جو ہے وہ برازیل میں آتے ہوئے دیکھا آپ نے ٹرمپ کو جو ہے وہ یو ایس میں آتے ہوئے دیکھا کیونکہ یہ لوگ آرگنائز تھے اور ہم لوگ آرگنائز نہیں تھے تو میرا رسال ہے کہ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں کہ دو چیزوں سے بچنا ضروری ہے ایک ریویجنیزم ایک ڈاغما دونوں چیزوں سے نکلتے ہوئے آپ کو درمیان کا راستہ نکالنا ہوگا کہ آپ ڈاغمیٹک بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو لیکن آپ کو ریویجنیز بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو جو ہے وہ اور ایجپٹ میں جو لینیس موڈل ہے پارٹی کا میرا خیال ہے اس کے بہتر موڈل اس وقت ابھی کسی کے پاس نہیں ہاں اس میں تھوڑی بہت چینجز جیسے مہاور نے جو ہے وہ چینجز کے حوالے سے ہی کیا تھا کہ پھر ایک منولیتھک پارٹی کے بجائے تھوڑی سی جو ہے وہ اس کے اندر ایک لچک چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ ماسس کو پارٹی جو ہے وہ اس ساری دیبیٹ کے اندر جو ہے وہ انکوارپریٹ کر سکیں دوسری چیز میرا خیال ہے ایک اور چیز اگر تھوڑا سا ٹائم ہاتھ میں آخری بات کرتے ہیں لینن کا سب سے بڑا کمال جو وہ یہ تھا کہ لینن بڑیج بیٹوین دی گراؤن برکرس اینڈ در انٹیلیکٹوالز پروڈسکی جو ہے وہ انٹیلیکٹوال کیم سے آرہا تھا سٹالین جو ہے وہ برکرس کے کیم سے آرہا تھا اور لینن ان دونوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا کہ جو دونوں چیزوں کو برچ کرتا تھا اور اس کو آگے کی طرف لے کر جاتا تھا اس کو چلاتا تھا میرا خیال ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ تھیلی اور پریکٹس کو ہم کس طرح سے اپنے مخصوص حالات کے حساب سے ڈیویلپ کرتے ہیں اس کو آگے لے کر جاتے ہیں اس پر چیزیں جو ہے وہ منحصر ہیں اور ان ساری چیزوں کا جو نئے حالات ہیں ان کا جو ہے وہ ایک ریڈیکل انداز میں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ پریکیریٹی والا بہوکبانا فلسفہ جو ہے اٹھا لیں کہ آج جو ہے وہ ایک نئی کلاس پیدا ہو گئی جو کہ پریکیریس ہے پریکیریس تو جو ہے وہ ہمیشہ سے مزدور رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ تو اس کی جب ارگنائزنگ پاور بڑھ جاتی ہے تو وہ پریکیریٹی سے تھوڑا سا نکل جاتا ہے جب اس کی ارگنائزنگ پاور جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو پھر واپس پریکیریس ہو جاتا ہے وہ آلا معاملہ نہیں ریڈیکل انداز میں آج کی چیزوں پر تجزیل کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور علائنسز بنانے کی اوپر بڑھنے کی